احتساب عدالت نے سابق وزرالہ پنجاب پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں ایک ہفتے کی توسیح کر دی ہے پرویز الہی کے خلاف ترکیاتی منصوبوں میں کیک بیکس لینے کا الزام ہے عدالت نے پرویز الہی کو ذاتی معالج فراہم کرنے اور گھر بالوں سے ملاقات کرانے کی اجازتیں دی لاہور سے عباد اللہ کی ائرپورٹ دیکھئے نیب نے پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا پرویز الہی کے وکیل امجد پرویز نے نشان دہی کی کہ ہائی کورڈ نے آج ہی اس معاملے پر حکم دیا تھا لاہور ہائی کورڈ کے فیصلے کا انتظار ہے وکیل نے واضح کیا کہ عدالت آئندہ پیٹ تک ریمانڈ دے تو کوئی اعتراض نہیں ہے امجد پرویز نے یہ بھی استدعہ کی کہ پرویز الہی کو ان کے ذاتی معالج سے چیک کرانے کی اجازت دی جائے پرویز الہی نے روسترم پر آ کر بتایا کہ انہیں سیدھا کھڑا ہونے میں تکلیف ہے اور پاؤں سوجے ہوئے ہیں سابق وزیرالہ نے یہ بھی استدعہ کی کہ فیملی کے ساتھ ہفتے میں ایک ملاقات کرائی جائے عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 29 اگست تک توسیح کر دی میڈیا سے گفتگو میں چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان، عدلیہ اور میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے گرفتاری کے رولے میں پڑے ہوئے تین ماہ مکمل ہو گئے ہیں ادھر پولیس نے عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ کو انصداد داشتگردی کی عدالت میں پیش کیا تفتیشی افسر نے بتایا کہ چلان تیاری کے مراحل میں ہے اور اسے پیش کرنے کے لیے محلت دی جائے عدالت نے تینوں کے جوڈیشن ریمانڈ میں 11 دنوں کی توسیح کر دی اور انہیں دوبارہ یکم سبتمبر کو پیش کرنے کی ہدایت کی عمر چیمہ، یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ پر جناہ ہاؤس، اسکری ٹاور میں توڑ پول اور جلاو گراؤ کے مقدمات درج ہیں اور تینوں ملزم جوڈیشن ریمانڈ پر جیل میں ہیں ادھر جناہ ہاؤس حملہ کیس میں لہور ہائی کوٹ نے آلیہ حمزہ، ختیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین کی زمانت کی درخواستوں پر سمات 24 اگست تک ملتوی کر دی